جو آدمی موچھوں کو مرودتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی موچھوں کو نہیں مرودتا بلکہ نہ محمد کی گردن کو مرود کے رکھ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس ویڈیو سے متعلق سوال تھا کہ اس ویڈیو کے اندر یہ جو حدیث سنائی گئی وہ صحیح گئے نہیں دوسری بات یہ معلوم کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لمبی موچھیں رکھا کرتے تھے اور اپنی موچھوں کو تاو دیا کرتے تھے تو کیا اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو بات مشہور ہے وہ کہاں تک صحیح ہے تو جواب میرے تھے کہ ویڈیو کے اندر جو روایت سنائی گئی ہے کہ جو آدمی موچھوں کو مرودتا ہے وہ موچھوں کو نہیں مرودتا ہے بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کی گردن کو مرود کے رکھ دیتا ہے تو یہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ روایہ ثابت نہیں ہے کتابوں کے اندر بھی اس کو تلاش کیا گیا ہے اہل علم سے بھی معلوم کیا گیا ہے تو سب نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے بہت ممکن ہے کہ اس طرح کی جو بات موضوع روایتیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے اس لئے کہ ایک موضوع روایت آئی ہے جس کا اندر یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر اپنی موشوں کو لمبا کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی شرمندگی کو لمبا فرما دیں گے اور پھر آگے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی موش کے ہر بار کے بدلے ستر شیطانوں کو مسلط فرما دیتے ہیں اس پر رحمت ناطل نہیں ہوتی بہت سی وعید ہے اس روایت کے اندر ہے لیکن یہ موضوع روایت ہے من گھڑا تھے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے البتہ ترمیزی کے اندر ایک روایت آئی ہے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ لَمْ يَعْخُزْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا جو آدمی اپنی موشے نہیں کارتا ہے وہ ہمے سے نہیں ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو حسن سے ہی اقرار دیتے ہیں تو اس طرح کی جو اور بہت سی روایتیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اہل علم نے فرمایا ہے کہ موشوں کو لمبا رکھنا یہ درست نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے فتاوہ محمودیہ کے اندر ہے کہ اتنی بڑی موشے رکھ لینا کہ جس سے ہونٹ بلکل ڈھک جائے حدیث شریف کے خلاف اور مگروہ ہے تو اس لئے اس طرح سے لمبی موشے رکھ لینا اور پھر ان کو تاؤ دینا یہ سب فیلے عبر سے درست نہیں ہے اللہ ہے کہ جہاد وغیرہ کا موقع ہو اہل المصرات کر رکھیں کہ مجاہد کے لئے اجازت ہے کہ موشے بڑی رکھے اور نہ کٹوائے تاکہ دشمن کو مرعوب کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہو تو اس طرح کی باتیں اہل المصرات میں لکھی ہیں مجاہد کے لئے گنجائش ہے کہ وہ لمبی موشے رکھیں لیکن عام آدمی کے لئے حکم ہے کہ وہ موشوں کو پس کرے ان کو چھوڑا رکھا کرے ان کو بڑھا کر نہ رکھا کرے ان کو لمبا کر کر نہ رکھا کرے یہ سنت کی خلاف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو روایت آئی ہے جو آثار آئے ہیں ان کو اہل المصرحی قرآ دیا ہے ان کو کتابوں کے اندر بھی ذکر کیا ہے ان سے استدال بھی کیا ہے تبرانی کے اندر روایت آئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اذا غضب فتل شارب ہو جب ان کو غصایا کرتا تھا تو حضرت اپنی موشوں کو تاؤ دیا کرتے تھے وہ نفقہ اور ان کے اندر پھوک بھی مارا کرتے تھے تو یہ آثار درست سے صحیح ہیں البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمل کیا کرتے تھے اور جو موش لمبی رکھا کرتے تھے تو اس کے بارے میں اہل علم کی مختلف آرائیں کہ کس طرح سے رکھی آتی تھی بعد اہل علم کا تو خیال یہ ہے کہ اصل چالیس دن سے پہلے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹ لیا کرتے تھے اور چالیس دن سے زیادہ ان کو بڑھنے نہیں دیا کرتے تھے بات علم نے یہ بات لکھی ہے اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موشیں چھوٹی ہی رکھا کرتے تھے لمبی موشیں نہیں رکھا کرتے تھے البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ ہونٹ کے جو پاس کے جو بال ہوتے ہیں موں کے دائیں اور بائیں کے طرف کے جو بال ہوتے ہیں تو ان بالوں کو جو ہے تھوڑا سا لمبا کر لیا کرتے تھے اور جب غصہ آیا کرتا تھا تو انہی کے اندر جو ہے پھونک مانا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور اہل علم نے اس کی بھی سراحت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اتباع میں اگر کوئی آدمی موشوں کو پس کر کے اور پھر سائڈ کے بال اس طرح سے تھوڑا سی لمبے کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی اس کی جاہر دی گئی ہے برحال حاصل یہ کہ یہ جو روایتیں روایت ذکر کی گئی ہے ویڈیو کے اندر یہ تو ثابت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو اثر ہے وہ ثابت ہے اور موشوں کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں اور اہل علم نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ موشوں کو پس کیا جائے گا ان کو نہیں بڑھائے جائے گا اور ان کے اندر تاؤ وغیرہ دینا یہ سب غلط طریقے ہیں اللہ یہ کہ کوئی جہاد وغیرہ کا موقع ہو اور دشمن کو مرعوب کرنا ہو تبا لگ مسئلہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ